جیسے سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جس کے نام ٹرمپ ہے اور یہ جو دنیا میں بہت بڑی تبدیلی لانے کا باس بننے والا ہے یہ جیت رہا ہے میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ چانک اس طرح اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے باجوا صاحب جو ہمارے چیف ہے مجھے ان سے بہت محبت ہے اور ان کی کارکردی کو فخر ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بات وہ اس سلجن مہانے والے ہیں دن بہت انٹینشن بڑھ گئی ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا میں باتا اور ایٹ ویری اگلی ویسے تو چین اور پاکیتان کی جو کارگوجاریاں ہیں ان کے لیے کسی جوتیس کی جورورت نہیں جو یہ بتا سکے کہ ان دیسوں کا حال بھبیس میں کیسا ہونے والا ہے کیونکہ ایک بہت ہی پورانی اکتی ہے کہ جو جیسا کرتا ہے پرکرتی اسے ویسا ہی لوٹا جیتی ہے اسی حقیقت سے رو برو کراتی آج کے اس ویڈیوک میں پاکیتان کے جوتیس دورہ چین اور پاکیتان کے سمندھ میں کیا بھبیسوانی کی گئی ہے آئیے سنتے ہیں اس کا اگلا بھاگ آپ یہ بتاتے رہے ہیں اپنے پروگرامز میں ہماری اسی سکرین سے کہ جو اہم شخصیت ہے کلیدی شخصیت جنرل کمر جاوید باجوا ان کے لیے بھی چیلنجز کھڑے ہوں گے اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پلینٹس کیا بتا رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا اور تھوڑا سا یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ سب کچھ ہوا کیوں ہے کون سے پلینٹس ہیں جو اس طرح کے واقعات کو برونوا کرنے میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں بہت بڑی تنشن لانے والا بہت بڑا کھچوتنوں پیدا کرنے والا واقعہ ہو سکتا ہے اور وہ اس طرح حوال ابھی جیسے کہ اپنے حوال اور حالات وغیرہ چل پڑے ہیں میں تو اس واقعے کو زیر مرک کر یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ جو وقتی طور پر کھچوتنوں شروع ہو گیا ہے دو تین دنوں سے یہ اسی طرف جا رہا ہے اور یہ مہینے کے آخر میں جو دو تین دن ہے وہ بڑے عام ہیں آپ بتاتے تھے کوئی تربیہ لگ رہی ہے کوئی اکتوبر میں بھی اور اس عامیت میں جو مجھے بسیت ایک پاکستانی کے مجھے اپنے چیف سے اپنے باجوا صاحب جو ہمارے چیف ہیں مجھے ان سے بہت محبت ہے اور ان کی کارکردی کو فخر ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بات وہ اس الجنمہ آنے والے ہیں وہ اس کشم کش میں کھچوتنوں میں اور فیصلہ انہیں کرنا پڑے گا کوئی آپ کہہ رہے ہیں تو ابھی آپ اس کو مزید ریٹ کریں اور آپ اپنی طرف سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اچھا اگر ہم پلینٹس پہ دیکھیں تو تھوڑا سا کچھ بتائیں گے کہ کون کون سا پلینٹ ہے جو تھوڑا کوئی یہ نہیں جس کی وجہ سے وہ دسیئن میکنگ بھی ہو سکتی ہے اور پھر وہ دسیئن میکنگ کرنے میں کوئی پلینٹ اور بھی ہے جو ماون ہو کسی چیز کی طرف انہیں پروپیل کر رہا جی تو وہ جو ہمارے چیز صرف ہیں ان کے گھر میں دو دن ہو گئے ہیں سورج داخل ہو گئے ہیں ان کے ذاتی گھر میں لیکن ان کا جو مخالف گھر ہے وہاں یورینس بیٹھا ہوئے اور یہ جو میں تاریخ کا اکثر آپ نے اگل ہی دن بھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس تاریخ کا زیادہ ذکر کرنے ہیں 31 اکتوبر کا اس دن سورج کا اور یورینس کا مقابلہ ہو رہا ہے اور باجوہ صاحب کے گھر میں ہو رہا ہے ان کے ذاتی گھر میں ہو رہا ہے اور ان کے لوگوں کے خانے میں ہو رہا ہے تو ان کی جو کش مکشہ وہ واضح نظر آ رہی ہے اب یورینس کی یہ خاصیت ہے سیمی صاحب کہ وہ اچانک غیر متوق کو بیٹھ بیٹھ کی واقع دے دیتا ہے اس لئے میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں اور ممکن آپ کو اب بھی یہ کچھ ہو رہا ہے آپ بھی ایک غیر متوقع صورتحال نظر آ رہی ہو کہ یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا جو شکل مر رہی ہے واقعات اچھا ان کو پاور دینے والے جو پلانٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے جو پاور دینے والے پلانٹس ہیں وہ اپنی جگہ میں جو اس سے انکار نہیں ہے سوال یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھل دب ہی اس تمر میں آپ کو کہا تھا کہ ان کے لئے کوئی واقعہ آ رہا ہے اس وقت بھی ان کا سورج اور یورینس کا مقابلہ ہوا تھا اب پھر یورینس اور سورج کا مقابلہ ہو رہے ہیں اس وقت جو مقابلہ ہوا ایک مسئلہ سامنے آیا تھا الجن آئی تھی جو ہی وہ سورج ان کے گھر سے نکلا وہ الجن ختم ہو گئی تھی لیکن اس طرح پھر وہ ہی آگے اب جو شکل یہ اختیار کر رہے ہیں وہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان حالات کی وجہ سے جو حالات کا رخ میں ہوں چنانچہ مجھ میں بھی یہی احساس ہو رہا ہے مجھے بھی یہی خیال آ رہا ہے کہ یہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں دن با دن ٹنشن بڑھ گئی ہے ٹھیک ہو گیا سمجھ گیا میں باتا اور یہ بہر اگلی یہ بہر اگلی ٹنشن جو ہمارے ملک میں گھر میں ہے اپنے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا لیکن جب سے یہ سی پیک کا معاملہ ہوا چند سالوں سے تو اب ہمارا جو شفٹ ہے وہ چائنہ کی طرف ہے اور پاکستان کا فیوچر پاکستان کے جو وہ لوگ جو برسور اقتدار ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ ہی پاکستان کا فیوچر ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو چیلنجز ہیں اس وقت پاکستان کو چیلنجز ہیں کیونکہ وہ طاقتیں جو یہ نہیں چاہتی کہ سی پیک ہو پاکستان چائنہ کے ساتھ جائے اور پاکستان انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کے طور پر ابرے وہ پاکستان کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں اس میں ہمارے دوست ممالک بھی شامل ہیں اس میں ہمارے دشمن ممالک بھی شامل ہیں تو یہ جو آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں اگر میں یہ سمجھنے کے لیے آپ سے یہ پوچھوں کہ اس کا اس چیز سے تعلق ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بڑی ساری طاقتیں جو ہیں چیلنجز ہمارے ملک کے لیے کریئٹ کر رہی ہیں ہم نے یہ والا ہے جی کہ جو واقعہ آئے گا اس کھیل پیٹ میں یہ ملک آئیں گے نا جی کہ ممکن ہے یہ جو کچھ ہونے والے ہیں روس کی طرح سے شروع ہو لیکن روس کی طرح یہ شروع ہوگا بعد میں جو واقعات آئیں گے پہ در پہ اس کے رویٹ میں ہم آ جائیں گے میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ چانہ کے ساتھ اتنی اچھی نہیں ہے کتنی ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں چانہ کے ساتھ اتنے خود ہی کیسے ہیں اور امریکہ کے ستارے امریکہ کے ستارے اور اس سے بھی زیادہ خراب ہیں اور خرابی ایک تو یہ ہے مجھے اجازت ہے کہنے کی میں جیسے سمجھتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جس کے نام ٹرمپ ہے اور یہ جو دنیا وہ بہت بڑی تبدیلی لانے کا باس بن اس کے آدھار پر کی گئی جھوٹی اور بھرامک بھویسوانیا جو چیس ایک سمپن بگیان ہے بر بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں سٹھی گیاں ہے اس لیے بھویسوانیاں اکثر گلت اور جھوٹی ثابت ہوتی ہے ویسے تو بھارت میں بھی بہت سارے جوٹیس ہیں اور انہوں نے پاکیتان اور چین کے بھویسوانیاں کر رکھی ہے پر اگر ان لوگوں کے بھویسوانیاں کو آپ کے ساتھ سیئر کیا جاتا تو آپ لوگ اسے دیش بھکتی کے آئینے سے زیادہ دیکھتے بسرتے کی سچائی کے آئینے سے اس لیے ہم نے پاکیتان کے ایک جوٹیس کی بھویسوانیاں آپ کے ساتھ سیئر کی ہے حالانکہ میں ایک جوٹیس ہی نہیں ہوں لیکن میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جیس طرح رسیا جو ایک communist country تھا چین کی طرح بخند بخندیت ہو گیا ویسے چین بھی بخند بخندیت ہوگا اور پاکیتان بھی جیسے 1971 میں بانگلہ دیش بنا تھا کئی اور بانگلہ دیش پاکیتان سے بنیں گے حالانکہ یہ دونوں دیش ہمارے پڑوشی ہیں اور ایک سمجھدار پڑوشی کے چلتے ہماری یہ اچھا ہے کہ دونوں دیش سدھر جائیں اور بھارت کے ساتھ ساماننے تعلقات بنائی رکھیں باقی تو اس ور ہی جانتا ہے اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے